السلام علیکم ویور ویلکم آور چینل کشمیر ویلاک کشمیر ویلاک سے میں ہوں راجہ آمیر آپ کی خدمت میں لے کر آذر ہوئے ہیں ایک خوبصورت اور دلچسپ ویڈیو ازاد کشمیر میں بینے والے جو نالے ہیں ان کے اندر جو مچھی پائی جاتی ہے جو فش پائی جاتی ہے اس کے حوالے سے ہم ویڈیو لے کر آئیں آپ کو دکھائیں گے ان کی خوراک ان کے رینے کی جگہ اور ان کی پیداش اور ان کی جو افضائش نسل ہے اور ان کے فائدے یہ جو فش ہے جو باہر سامنے ہوتی ہے تو بہت چھوٹی ہوتی ہے سب سے پہلے اگر آپ ہماری ویڈیو پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر لیں اور اگر آپ پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کا وزٹ کریں اس طرح کی کئی خوبصورت ویڈیو آپ لوگوں کو دیکھنے کو لیے ملیں گی تو چلتے ہیں آج کے ٹوپک کی جانے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیونکہ اس کے اندر مچھی کی افضاش نسل کے لیے جو طریقے ہیں جو چھوٹی چھوٹے بچے مچھیوں کے پائے جاتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے تھے تو ایک دلچسپ ویڈیو تھی پانچھے منٹ کی ویڈیو ہے ٹائم نکال کے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ جو آپ سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہیں جہاں پہ یہ مچھیوں پائے جاتی ہیں فش اور یہی فش بڑیوں کے دریا کے اندر جاتی ہیں اور اس کی افضاش نسل ہوتی ہے آگے ان کی گروتھ ہوتی ہے یہ مچھیوں زیادہ بڑھتی ہیں آپ سامنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ جلی نمہ جو پتھروں کے ساتھ چپ کی ہوئی ہے اسے کھاتی ہیں یہی ان کی خوراک ہوتی ہے اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کیڑے بکڑے بھی یہ کھاتی ہیں اور مطلب کے یہ طرح کی اقضاء اتنی زیادہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے ان کی کیا کہ خوراک ہوتی ہے یہ جلی نمہ کا مجھے پتہ ہے ان کے نیچے یہ رہتی ہیں ابھی میں دکھاؤں گا آگے چل کے آپ کو چھوٹے چھوٹی مچھی ہیں جو آپ کو پانی میں نظر آئیں گی بہت بڑی مچھی تو اس طرح سامنے نہیں گھومتی ساپ پانی میں وہ اندر چھپ کے رہتی ہیں جب پانی گندہ ہوتا پھر وہ گھومتی رہتی ہیں لیکن ویسے تو وہ پانی میں جلی کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں تو کامی بندے کو نظر آتی ہیں اس طرح سامنے نہیں گھومتی جب بندہ یہ مچھی پوتیز ہوتی ہے جب بندہ سامنے آئے یا اسے آواز آہٹ کی سن کے وہ سائٹ پہ ہو جاتی ہیں یہ ایک خوبصورت ترین ایریا پاریوں کے بیچ سے بینے والا نالا جو خوبصورت لگا ہمیں ہم نے اسی کو اپنے کمرے کی آنکھ میں شوٹ کیا اپنے ویور کے دکھانے کے لیے ابھی آپ دیکھیں سامنے اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا مچھیوں کی چھوٹے چھوٹے بچے یہ دیکھیں میں نے تھوک پینک کی اس پہ یہ مچھی آئیں گی یہ پانی سارا عرکت میں آیا تو چھوٹے چھوٹے مچھییں دوڑیں گی اس کی طرف یہ آپ گوھر سے دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اگر نہیں آئی ہیں تو پھر میں گما کے سائی کر کے آپ کو دکھاؤں گا آپ بلکل قریب آئیں گی قریب بندے کے قریب آنے سے چھوٹے بچے بھی ڈرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پانی میں سپیٹ سے گھوم رہی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ہوں گی اگر نہیں آتی ہیں تو پھر ابھی میں ادھر ادھر کی عمرہ گماؤں گا اور سے دیکھیں اس سکرین پر مجھے تو نظر آ رہی ہیں میں نے جب ویڈیو بنائی تب بھی مجھے نظر آ رہی تھی یہ دیسی مچھی اصل ہوتی ہے یہ فارمنگ فش نہیں ہوتی یہ وہ مچھی ہے جس کے لئے لوگ اتنے دور سے آتے ہیں یہ دیسی مچھی ہوتی ہے جس طرح شیور مرگے اور دیسی مرگے میں فرق ہوتا ہے نہ کہوں کہ اسی طرح اس مچھی میں اور طلاب کی مچھی میں فرق ہوتا ہے یہ دیسی غزائیں کھا کے ساف پانی میں پلی بڑی ہوتی ہیں یہ قدرتی پانی ہوتا ہے قدرتی اپشالوں کا پانی ہوتا ہے اور کھنڈا پانی ہوتا ہے یعنی کہ ہارڈ قسم کی مچھی ہوتی ہیں یہ ٹاوٹ فش زیادہ ہوتی ہے اس میں تو کھنڈا ہوتا ہے اس میں کھنڈا بہت زیادہ ہوتا ہے اس مچھی میں لیکن ذائقہ بھی اس کا بہت زیادہ اور طاقت بھی بہت ہوتی ہے اس مچھی کے یہ دیسی مرگے کی طرح ہوتی ہے جس طرح دیسی بکرا کھاؤ دیسی مرگا کھاؤ اس طرح کی یہ دیسی مچھی ہوتی ہے تو لہٰذا فارمنگ فش سے یہ کینگ کنا زیادہ پہتر ہوتی ہے اسے ڈونڈنے کے لیے لوگ بڑے دور دور سے آتے ہیں اور دیسی مچھی کو زبردست طریقے سے انسان استعمال کرے تو انسان کے لیے بہت بہترین چیز ہے اور جس طرح طلاب کی مچھی بھی ویسے لوگ کھاتے ہیں وہ وقتی فائدے کے لیے ہوتی ہیں وہ جس طرح فارمنگ مرگا ہوتا ہے اس طرح کا اس میں تاکد ہوتی ہے اگر یہ مچھی آپ کھائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ نے کوئی چیز استعمال کیے جس طرح دیسی مرگا کھا کر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یار میں نے کوئی چیز استعمال کیے تو اسی طرح یہ یہ مچھی بھی کھا کر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ اس نے کوئی چیز کھائی ہے اب اس سکرین پر دیکھیں کئی مچھییں نیچے گوم رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے مچھیوں کے بڑی مچھییں تو سومنے آتی نہیں یہ چھوٹی شوٹ کرنی پڑتی ہیں یہاں سے لوگ اٹھا کر اپنے ترابوں میں لے کے جاتے ہیں پھر وہاں انہیں خوراک دیتے ہیں اور ان کو افساش کر کے وہ ایسی ایسی میڈیسن یوز کی جاتی ہیں کچھ جلدی بڑی ہو جاتی ہیں تو ادھر قدرتی طور پر تیار ہوتی ہیں وہ اتنی جلدی بڑی نہیں ہو سکتی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لازمی شیئر کیجئے گا مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا ویزٹ کریں ہمارے ساتھ رہیں آپ کا اپنا چینل کشمیر ویلاغ راجہ ایمر خان چلا رہے اگر اچھی لگے ویڈیو تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنی رائے کا اصحاب بھی ضرور کریں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں ہمارے ساتھ رہیں ہمارے چینل کا ویزٹ کریں ہمارے چینل کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ کا دل کی اتھاگ رہیوں سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ حافظ راب راکھا تینک یو پیری مچ نیکس ویڈیو تک ہمارا اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا